ہیلو دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی سب سے مہنگی گلتیوں کے بارے میں دنیا میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بڑی گھٹنا کے بعد اس کی وجہ ایک چھوٹی سی گلتی بتائی جاتی ہے تب ہی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی گلتی کرنے سے پہلے یا لاپروہی پرتنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی سی بھول کے کارن گلتیاں کر دیتے ہیں بینا یہ بات جانے کہ ان کے دوارہ کی گئی گلتی کی سزا کسی اور کو بھگتنی پڑ سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتحاس کی کچھ ایسی ہی بڑی گلتیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ بھاری بھرکم تباہی کا کارن بنی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبانا نہ بھولیں جسے کہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز بقاعدہ ملتی رہے ٹائٹینک کے ڈوبنے والا بڑا حادثہ جسے آج بھی دنیا میں یاد کیا جاتا ہے اس حادثے پر یوں تو بہت سی فلمیں بن جگی ہیں یہ حادثہ 15 اپریل 1912 کو ہوا تھا اس حادثے میں 1517 لوگوں کی موت ہوئی جسے اتحاس کی سب سے بڑی سمدری گھٹنا کہا جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جابی اس جہاز کو ڈوبنے سے کیسے بچا سکتی تھی دراصل ٹائٹینک جس آئس برگ سے ٹکرایا تھا اسے بائنوکولرز کی مدد سے پہلے ہی دیکھا جا سکتا تھا لیکن وہ بائنوکولر جس لوکر میں بند تھا اس کی جابی گم ہو چکی تھی جس کارن جہاز کا کیپٹن اسے نہیں دیکھوایا اور اس وجہ سے ٹائٹینک جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا اور ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں سما گیا کیلیفورنیا میں بھی اتحاس کی سب سے بھیان کر آگ لگی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس آگ کا کارن محس ایک ماچس کی تیلی تھی جسے کچھ شکاریوں نے جنگلوں میں بینا بجھائے ہی ڈال دیا جس کارن وہاں بھاری بھرکم آگ لگ گئی اور اس سے تین لاکھ اکڑ کا جنگل تبا ہو گیا اس آگ سے کیول اتنا ہی نقصان نہیں ہوا بلکہ دو ہزار تین سو بائیس گھر بھی چل کر راک ہو گئے اور چودہ لوگوں کی جانے چلی گئی ناسا کو بھی ایک بار ایک سو پچیس ملین ڈالر کا نقصان جھیلنا پڑا دراصل لاکھٹ مارٹن انجینئرنگ ٹیم نے ایک منگل یان کی مات کے لیے انگلیش یونٹس کا استعمال کیا تھا وہیں دوسری طرف ایجنسی کی ٹیم نے کسی اور یونٹس کا استعمال کیا تھا جس کارن ناسا کا ایک سو پچیس ملین کی قیمت والا منگل یان ہمیشہ کے لیے اندرکش کے اندھیرے میں کھو گیا سویڈن کے راجہ گستاوے دیویتی ایڈالف نے سال سولہ سو چوبیس میں ایک وشال کائے جنگی یودپوت بنانے کا آرڈر دیا واسا نام کے اس یودپوت میں اٹھ سٹھ میٹر کے چونسٹھ توپ تھے اس سویڈن کا واسا یودپوت دنیا کا سب سے طاقتور یودپوت تھا لیکن مانوی اکلتیوں کے کارن یہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا خراب انجینئرنگ اور ڈیزائن کے کارن یہ اپنا پہلا سفر شروع کرنے کے بیس منٹ بعد ہی دوب گیا اس حادثے میں تیس لوگ بھی مارے گئے جانگاروں کے مطابق اس سمیں واسا کو بنانے میں دو لاکھ ریکس ڈالر کا خرچہ آیا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس سمیں کا دو لاکھ ریکس ڈالر آج کے سمیں قریب پچیس بلین ڈالر ہے جرمنی کی راجدھانی برلن میں صد برانڈنبرگ ائرپورٹ دیش کے اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب اس ائرپورٹ کو بنانے کی تیاری ہو رہی تھی اس سمیں اتھکاریوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دنیا کا سب سے ادھونک ہوائی اٹھا ہوگا لیکن خراب پلیننگ، تقنیقی خامیہ اور بھرشتہ جار جیسے کئی کارنوں سے اس کا ادھاٹن قریب 9 سال بعد اکتوبر 2020 میں جا کر ہوا اس ائرپورٹ کو بنانے میں قریب 7 بلین ڈالر کا خرچہ آیا جبکہ اسے قریب 2 بلین ڈالر میں ہی بنایا جا سکتا تھا اس حساب سے مانویے گلتیوں کے قارن جرمنی کو قریب 7 بلین ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا لندن میں ستھت ووکی ٹوکی بلڈنگ کے نرمان کے سمیں سیویل انجینئر دوارہ ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ان کی اسی گلتی کے قارن سوریہ کی روشنی اتنی تیزی سے وہاں زمین پر پڑتی ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر کھڑی کار پگلنے لگ جاتی ہے اس بات سے انجان ایک بلگتی نے ووکی ٹوکی بلڈنگ کے سامنے اپنی جیکور کار کھڑی کر دی اور کچھ ہی سمیں بعد اس کے پارٹس پگلنے لگے اس بلڈنگ کے پاس تیز سورج کی روشنی کے قارن اور بھی انعے گھٹنائے ہونے لگتی ہیں یہ گلتی نرمان کے سمیں گرب بن گئی جس کارن اس کا نام ووکی ٹوکی پڑ گیا سیویل انجینئر کی یہ گلتی آج بھی ایک ابشاپ کے روپ میں ستابت ہے ایپل کمپنی کے سٹیو جابز اور سٹیو آنے کے بعد تیسرے فاؤنڈر رون وائن نے 1976 میں اپنے پاس موجود کمپنی کے 10 پردیشت شیئرز ماتر 800 ڈالر میں بیچ دیئے لیکن اگر یہ شیئرز آج بھی ان کے پاس ہوتے تو آج میں باقی دونوں فاؤنڈرز کی طرح کروڑ پتی ہوتے یعنی کہ رون وائن دو لاکھ کروڑ روپے کے مالک ہوتے دوستو جب سے منگل گرہ کی گوج ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک منگل گرہ پر بہت سے رابرٹس اور اوربیٹر بھیجے جا چکے ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم تھا مارس کلائیمیٹ اوربیٹر جسے ناسا دوارہ 1999 میں بھیجا گیا تھا جس کی مدد سے وہاں کے موسم کے بارے میں پتہ لگایا جانا تھا دس مہینے کے لمبے سفر کے بعد جب اوربیٹر منگل گرہ کے قریب پہنچا تب اس میں بہت سی خرابیاں آ گئی اور وہ بلاسٹ ہو کر دکڑوں میں بند گیا کیونکہ ویگیانی کو دوارہ اس کے نیویگیشن میں بہت بڑی چوک ہو گئی تھی جس سے کہ یہ انگلیش کو میٹرک میں بدلنے میں اسفل ہو کر کریش ہو گیا دوستو اس گلتی کے کارن ناسا کو قریب دو ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا جو کہ اس سمیں کے حساب سے بہت زیادہ رقم تھی دوستو گلتی کب اور کس سے ہو جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور اس بات کو ثابت کرتا ہے بالٹک نامک ایک شپ جو کہ پانچ دسمبر دو ہزار پارہ میں محض پندرہ منٹ کے اندر ہی سمندر میں سما گیا جیسے ہی یہ سمدری جہاز ڈچ کاؤس سے سمندر میں پینسٹ کلومیٹر کی دوری پر پہنچا تو یہ کسی اور شپ کے ساتھ ٹکرا گیا جس کارن اس کے اندر موجود بہت سے کرو میمبر اور لگ بھگ بارہ سو کارے پانی میں سما گئی جو کہ جاپان سے روس جا رہی تھی دوستو بعد میں جب اس حادثے کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حادثہ بزی روٹ کے کارن ہوا تھا جیسے ہی دونوں شپ پامنے سامنے آئے دونوں کے کیپٹن نے اپنا کنٹرول کھو دیا اور ان کی ٹکر ہو گئی اس حادثے کے تین سال بعد اس شپ کو سمندر سے باہر نکالا گیا اس حادثے میں دونوں شپ کی کمپنیوں اور کار کمپنی کو ملا کر گیارہ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا کہا جاتا ہے کہ سافدھانی ہٹی تو درگھٹ نہ کھٹی چائنہ کے تیانزینی شہر میں پارہ اگس دو ہزار پندرہ میں ایک کیمیکل ویئر ہاؤس میں ویسپورٹ کی ایک ایسی شرنکھلا شروع ہوئی جسے روک پانا لگ بھگ ناممکن تھا اس ویسپورٹ سے قریب تین سو امارتیں جل کر راک ہو گئی اور پارس میں موجود ٹویوٹا گاڑیوں کے گوداؤں میں بھی آگ لگ گئی جس میں ایک بھی کار ایسی نہیں بچی جو کہ جلی نہ ہو اس کھٹنا کے قارن قریب ایک سو پچتر لوگ مارے گئے اور آٹھ سو سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اس آگ کے قارن ہوا بھی زہریلی ہو گئی جس کے بعد ایسی ڈرین بھی شروع ہو گئی نل سے آنے والا پانی بھی پینے لائق نہیں رہا اور کیونکہ ندی میں موجود مچھلیاں اسی زہریلی بارش کے قارن مر رہی تھی اس سے ندی کا پانی بھی زہریلہ ہو گیا اور اس لیے وہاں کے لوگوں نے کچھ دنوں کے لیے وہاں پر رہنا بھی جھوڑ دیا اس کھٹنا کے ذمہ دار اس کیمیکل ویر ہاؤس کے مینجمنٹ کو ٹھہرایا گیا جو کہ نائٹرو سیلولوس کنٹینر کو اوور ہیٹ ہونے سے نہیں روپ بائے اور اس کھٹنا کی وجہ سے جو ویتیا نقصان ہوا بے قریب سات ہزار کروڑ روپے کا تھا تیسرے ویشوہ یوت کو لے کر آج کے سمعے میں یوکرین ایک بار پھر سے لوگوں کی بیچ چرچہ کا ایک وشہ بن چکا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم جس حادثے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اسے اگر مانب اتحاس کی گلتی کی لسٹ میں شامل کیا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا یوکرین میں ایک شہر ہے چرنوبل جہاں پر نیوکلئر پلانٹ لگا ہوا تھا جو کہ 26 اپریل 1986 کے دن مانب اتحاس کا سب سے مہنگا حادثہ ثابت ہوا مانبی گلتی کی وجہ سے اس پاور پلانٹ میں ویس بھوٹ ہوا جس کی وجہ سے دو لاکھ لوگوں کو وہاں سے ترن دوسری جگہ پر شفٹ کیا گیا اور ستران لاکھ لوگ اس کی وجہ سے پرابابت ہوئے اور ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کی موت ہو گئی جس میں بعد میں ہوئی کینسر سے موت بھی شامل ہے اس حادثے میں کل کتنی سمبتی کی ہانی ہوئی یہ صحیح سے کوئی نہیں جان پایا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں کم سے کم تیرہ لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا تھا دوستوں آج کے سمعے میں یادیات کو سستہ اور سرل بنانے کے لیے چوڑی اور گہری ندیوں پر پل بنایا جاتا ہے ایسے ہی ایک پل جرمنی اور سویڈزر لینڈ کے بیچ بنایا گیا تھا اس پل کو بنانے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ قرار ہوا کہ دونوں ہی دیش اپنی اپنی اور سے پل کو بناتے ہوئے آئیں گے اور ایک نشچت جگہ پر آگر دونوں حصوں کو ملا دیا جائے گا دونوں طرف سے انجینئر جب پل کو بناتے ہوئے ایک نیڈل پوائنٹ پر ملے تب انہیں پتا چلا کہ ان سے بہت بڑی گلتی ہو چکی ہے دوستو یہ پل ایک پوائنٹ پر آ کر مل ہی نہیں رہا تھا بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اگل بگل اور اوپر نیچے تھے جس کے بعد جب انجینئر نے اپنی گلتی کا پتا لگایا تو انہیں پتا چلا کہ اس سے سمندر کے آلٹیچیوٹ کو مابنے میں گلتی ہو گئی جس سے کہ اسے بنانے والی کنسٹرکشن کمپنی کو ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار